کہ دھرم پریورتن کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ آپ کے علاقے میں عروج پر ہے ابھی ہمتہ آشرا پہلے میں ندھیانہ کی ایک کانفرنس میں ستاکھ کالیے گیا تھا اس دن یہ ایک صبر بریلی کے حوالے سے ملی تھی اور آج یہ ایک صبر بر جب بریلی کے حوالے سے موصول ہوئی تو یقیناً مصوشتہ رہ گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے کس قدر غافل ہیں کس قدر ہم دین سے دور ہیں دین بیزار میں جا رہے ہیں کہ ہماری نسلیں کفر و ارتداد کو گلے گا رہی ہیں ہماری نسلیں لہوزت اور شرک کے دامن میں جا کر پناہنے رہی ہیں ہماری نسلیں دامن اسلام کو خیر آباد کے رہی ہیں ہماری نسلیں اسلام سے اپنا رشتہ اپنا بناتا توڑ رہے ہیں حضرات آج کی خبر ہے کہ ایک لڑکی جو ہمارے ادارے میں اہل سنت کے ادارے میں پڑھتی تھی مدرسے پڑھنے والی وہ بچی نہیں معلوم کیا ہوا والدین بھی ذمہ دار ہیں سماد بھی ذمہ دار ہیں معاشرے میں رہنے والے بھی ذمہ دار ہیں سوسائٹی کے ہر ہر فرد مجرم ہے کہ قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا وہ بچی ایک غیر حسن سے دن لگا بیٹھے اور دن لگانے کے بعد آج ہی کی تاریخ ہے یا آج سے کوئی دن پہلے کا آسا ہے خبر اب آج میری نظروں سے گزنی ہے کہ اس بچی نے کفر کو اپنا لیا ارتداد کو اپنا لیا آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی اہلیت کو سمجھیں آج ضرورت یہ ہے ہم اپنے ایمان اور عدیدے اور نظر یادے حق کا کو سمجھیں بغیر سمجھیں یاد اکھیں پھر ہماری نسلوں کا کیا ہوگا نہیں معلوم کب ان کا جنازہ نکل جائے گا نہیں معلوم کب کب ان کے دیماغ سے ایمان اور عدیدے کی پھلیاں دیں متزلزل ہو کر رہ جائے گا نہیں معلوم وہ کب کابوش اسلام کو چھوڑ کر کے داونے کفر سے وابستہ ہو جائے گا نہیں معلوم ایک خدا کی پرستش کرنے والی قوم جب اسلام اپنا رشتہ توڑ لے تو نہیں جانے نہ جانے کب جا کر کے ایک خدا کی بار کا میں اپنی پیشانیت دے کے پرمجھ ہو جائے گا یاد اکھیں پیارے ہم کن کی امت ہے محمد رسول اللہ کی امت ہے سرورے تو جہاں کی امت ہے آپ جانتے ہیں میں اب اس درکار کی نام آپ سمان کر رہے تھے ہم اس نبی کی امت ہے کہ جن کی آمد پر رب نے فرمایا لَقَنَ مَنَ اللَّهُ تحقیق کے اللہ نے مومدی پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول جلوگر فرمایا اتنی نبی کو مبعوظ فرمایا من ہنفس انہی میں سے اور کیا کرنے کے لیے مصطفیٰ کی آمد کا مقصد کیا تھا مصطفیٰ تشریف لائے غرب کیا ہے مصطفیٰ جلوگر گرے خائی آیا ہے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کہتا ہے یطمو علیہ آیاتی ہی وہ اس لیے تشریف لیے آئے کہ وہ تمہیں پر خدا کی آئتیں دلاوت کریں وہ طاقت پڑھ کر تمہیں سنائیں پھر کیوں جب کلامِ الٰہی سنائیں گے اور آئتوں کی دلاوت کریں گے تو حال کیا ہوگا وہ جو سکتی ہی اور وہ تمہیں سکھنا کریں پاک کریں ساہیر ہی بھی پاک کریں پاتل کو بھی ساف و شفاف کریں مصطفیٰ کی آمد کا مقصد یہ ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کیا مطلب ہے نبی نہ تشریف لارہ ہے تو قرآن سکھانے کے لیے آرہے ہیں نبی نہ تشریف لارہ ہے تو تسکیہ کھانے کے لیے آرہے ہیں اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے پتہ یہ چلا اسلام نہیں آئے تھا تم گمراہی میں تھے مصطفیٰ نہیں آئے تھے تم تاریمہ تھے آمد کا چاہیہ نہیں آئے تھا تو تم دلارات میں تھے لیکن مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے سدورے دو جہان کی آمد ہو رہی ہے رسولِ عاشی آمد ہو رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے کھلے کھلی گمراہی میں تھے لیکن جب میرے حبیر کی آمد ہو رہی ہے اب کیا ہوگا تمہیں گمراہی سے نسال آ جائے گا تمہیں داریتانیوں سے نسال آ جائے گا ایک عرب نے آگلی کا بول پانا کہہ دیا حضرہ کا مصطفیٰ کا قوم میں تشریف لارہ ہے حضرہ جو زمین پتھر کی ہے جہاں جہاں جسال پتھری لگتا ہے اسی زمین پیار ہے جہاں جہاں لدھے جہاں تاریخی ہے جہاں حلمت نے اپنے پیر پسار رکھے ہیں اسی زمین پہ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے جہاں کھلے ایک ماں بھوڈا میں باطلہ کی پرستش کی جا رہی ہے مصطفیٰ اسی زمین پیار ہے جس زمین میں خورا کی فہتانی کے سبنا رہا رہا کے والوں کا اوڑا 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 ہے جہاں مصطفیٰ اسی زمین پیار ہے جب مصطفیٰ پہ آئے جب مصطفیٰ اوڑا ہے مصطفیٰ کھڑا ہے مستفہ پچنے cement پیار ہے جب مصطفیٰ کی زمین پیار ہے رہے کر مصطفیٰ مد ہو رہی ہے مصطفیٰ چواتumph کا ہے نبی نے اسلام کو بوری دلیا کیا ہے بوری دلیا کیا صحر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ معزیت مسلق اعلا حضرت مسلق اعلا حضرت نعرہ تکبیر صبحان اللہ مصطفیٰ پاندام سے مرم بھر نشہ بدل گئے اقلاب آیا لیکن آج ہم ہیں مسلمان جس نے ایمان کی قدر و قدر و قیمت کو سمجھ رہے ہم نے حلوہ سمجھ لیا ایمان جو ہی آگیا ہے ہم نے جو سمجھ لیا اسلام کو ہی مل گیا ہے لوگ کو جو ہی ہی منا ہے جب وہ حد کے میدان میں چلنے گئی ہے تو اسلام آیا ہے جب پدرو ہو رہے ہیں اسلام آیا ہے جب کربلا کا میدان اور مرک کا واقع ہو رہا ہے ترچہ کر اسلام آیا ہے اسلام کو ہی نہیں آیا ہے جب صحابہ نے خدے پرانے کے پڑے پران کر کے ہجرت کیے ہیں اور پسارت کے لئے ساہی لوگوں میں ادھرے ہیں ترچہ کر اسلام آیا ہے ترچہ کر اسلام آیا ہے اسلام ہی نہیں آیا لیکن اسلام کو ہم نے نگرانداز کر دیا ہے جب ہم نے اسلام کو نگرانداز دیا ہے دنیا کی قومیں ہم نے نگرانداز کر رہی ہے ہم نے اسلام سے بیدار کا اظہار دیا ہے دنیا کی پاپ ہم سے بیدار ہو رہی ہے ورنہ ہمارا حال کیا تھا قرآن کر دیا اللہ اللہ تعالیٰ نے بجارہ میں ترچہ میدد فرمائی تھی ترچہ اٹھاری واپ رسیلہ جب پیس کرو صحامان تھی تمہارے پاس اس لحیل نہیں تھی تمہارے پاس سرائی تمہارے پاس ازباد نہیں تھے تمہارے پاس مسائل نہیں تھے تمہارے پاس مالو دولت کی فرابانی نہیں تھے تمہارے سرمائن نہیں تھے اہلے دولت نہیں تھے سو تیرے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدب سرمائی یدر کی وجہ جا کی وجہ یہ تھی تمہارا ایماز مہت بارا تمہارا کی گئے گا ہمارے جا ناطim ہمارے تنبی ریسالہ شانے صحابہ مسلکے علا حضر اللہ Eh Sardin ہمارے تنبی ریسالہ ہمارے پاس ازباد نہیں超ین ہمارے پاس ازباد نہیں databases مارے پاس ازباد نہیںינتی مدد ایمان کی ملتی ہے مدد ایمان کی ملتی ہے مدد اللہ کی سشیت کی ملتی ہے مدد محبت رسول کی ملتی ہے آج ہی مسلمان مصطفیٰ سے اس کے سا رشتہ جو رہے اور سہیمانوں میں مومین بن جائے مدد محبت رسول کی ملتی ہے جیسے کلپ مدد میں مدد آئی تھی آج کی مدد مدد آ کر رہے گی مدد مدد رہے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان بنو شرط یہ ہے کہ آپ کردار مومین آنا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا حال کیا ہے میرے پیارے اپنے حال پر ذرا غور کریں آج آپ کہا جائے ہیں کل کل پیغمبروں کی دعا ہوتی تھی کیا دعا ہوتی تھی پیغمبر دعا کرتے تھے اے اللہ کفر سے بچا اے اللہ فقر سے بچا اے اللہ عذاب کفر سے بچا کیا نبیوں کو یہ دعا مانگنے کی آجت تھی کیا نبیوں کو یہ دعا کی ضرورت تھی ہرگر نہیں اس لیے کہ انبیاء کو شیطان کبھی خریب نہیں دے سکتا ہے انبیاء ماسل ہوا کرتے ہیں انبیاء اللہ کبھی خط بندے ہوا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا ہوتی تھی اللہم اینی اوغلی کا منہ کفر اللہم اینی اوغلی کا منہ سب اللہم اینی اوضب اوضب کا منہ کبھی خط بند تب یہ پیغمبروں کی دعا ہوتی تھی لیکن آج ہم کبھی دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے نہیں تو دعا کی توفیق کا حصہ ملے گی دعائیں علماء لکھتے ہیں فرائت کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ہماری مرسید ہے ہم ہی دعا ہوں نے کل کر آگے لوگوں آج غور کرنے کی ضرورت ہے ایک پیغمبر ہے حضرت یعقب علیہ السلام وہ اپنے رسال کے وقت اپنے انتبال کے قریب جو ہی وفات کا وقت قریب آیا حضرت یعقب نے اپنی آل اور اولاؤں کو بھلایا اپنے بچوں کو بھلائیں بھلانے کے بعد یہ نہیں کہا آپ زیادہ سے زیادہ انتقال کے وقت اپنے بچوں کو بھلا کر یہ کہتے ہو کہ میرے بچوں آپس میں متحدہ دھنا آپس میں ایک چھوٹ رہنا آپس میں مناصم رہنا آپس میں اختلاف مک کرنا یہ پروپرٹی ہے آپس میں تقسیم کر لینا یہ سرد ہے آپس میں پاٹ لینا یہ جائدہ ہے جس کے حقار سکت رہو گئے لیکن ان کے دین اور ایمان کی تقیل آپ ہائی کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو بھلا کر ایک نبی کو دیر کی کتنی فکر ہے ایمان کی کتنی فکر ہے بھلانے کے بعد سرماتے ہیں ماتا بھدونا ممبادی میرے بچوں میرے بات اس کی عبادت کرو گئے ایک نبی ایمان کا درس دے رہے کہتے ہیں ماتا بھدونا ممبادی میرے بات کی عبادت کرو گئے دین کو بچوں نے کہا تھا آب ایک بھو 추가ہ کا آب ایک بھو张 کا hearing تو ہم آپ کے رگ کی بانت کریں گے اور آپ کے عبام و عشتادہ معبود کی عبادت کریں گے مطلب یہ ہے اپنی نسل کی طرف در کیسے ہونی چاہیے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے اطلاعات میرے پیر پیر نے تو یہاں تک فرمایا دین کی فکر کرو کرو ایمان کی فکر کرو جب کھارے یہاں نسل ہو لہو تو اپنی نسل کو کیا تعلیم دو نبی فرماتے ہیں اب ابو اولاد اللہ سے حضور فرماتے ہیں اپنے اولاد کو تین چیزیں سکھایا کرو کرو یا حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھایا کرو نبی فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت اُن کے سینوں میں ڈالا کرو اللہ حضور پر کیارے جب نبی کی محبت کا چراغ ووشن ہوگا تو وہ تھی اردداد کا شکار نہیں ہوگا وہ جسر کبھی بھی کفر کے سامنے اپنی پیشانی خط کرنا گوانا نہیں کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت اپنی نفلوں کے سینوں میں ڈالو حکم اہلِ پیتی ہی اور اپنے نبی کی آل کی محبت اُن کے سینوں میں ڈالو اللہ وقت پر نبی نبی محبت کرنا بھی ایمان ہے نبی کی آسکہ محبت کرنا بھی ایمان ہے پھر پیشانی پر فرماتے ہیں وہ قرآن اور اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ کیا نبی نے فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ لیکن آج انگلیش میڈیا بھی اپنے کول اور کالیج پڑھاتے ہیں میں منع نہیں کرتا میرے بھائی چاہے انگلیش اپنوں میں پڑھاؤ کالیج میں پڑھاؤ انگلیش اپنوں میں پڑھاؤ لیکن اس کا مطلب حرکی رگیہ نہیں ہے کہ آپ انگریز کی آولار آر کر رہا جاؤ بلکہ پڑھاؤ پہلے دین پڑھاؤ پہلے قرآن پڑھاؤ پہلے مصطفیٰ کی حدیث پڑھاؤ تاکرہ بچہ اسکول میں بھی جائے تو مسلمان من کر رہے کالیج میں بھی جائے تو مسلمان من کر رہے تمہارا بیٹا انورسیٹی میں بھی جائے تو مسلمان من کر رہے اچھا میرد کر رہا ہو اپنے بچوں کو اسکول اکالید بھیجو لیکن آج ایک بات باہر ارد کروں بیٹیوں کو ان کھولے ماہول من بھیجا کرو آپ کا ہوگے محب القادری یہ کیسا میسیج ہے یہ کیسا پیغام ہے یہ پرانے خیالات ہیں یہ دریاں میں اسی ذہنید کا پیغام آپ کے رہے ہو یاد رکھنا میرے پیارے اگر آپ اپنی بنیشوں کو مقبود نظام تعلیم کی طرف دھگے لیں گے آپ اسکول اکالے کو بھیجیں گے بحال یہی ہوگا جو آج ایک خود پرو کی بیٹی یا لڑکن کی بیٹی نہیں مالوں کیا نام بتایا اسے مرتب تا ساتھ اپنے دوشیدانے سے اصلاح ہوا گیا کہ ایک نہنجار کے پیار میں چنگل میں اور چال میں دامے تردیر میں اس نے اپنے ایمان کا سعودہ کر دی گا اپنی دفعوں کو سمجھاؤ کہ میرے بچوں تمہارے لیے تیل کی سب سے پہلے ہے ایمان سب سے پہلے ہے تمہارا عقیدہ سب سے پہلے ہے یاد رکھنا یہ عقیدہ نہیں ہے تیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ اس مذہب کو مانتے ہیں میں آپ سے عرض کروں اس مذہب کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے اس کے ارکان چھے ہیں اور بھی ہیں لیکن جارے اس مذہب کے کچھ مقاصد ہیں کیا ہے جسے مقاصد شریعہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقاصد شریعہ کہتے ہیں یاد رکھیں آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا با اسلام آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے اسلام آپ کو دفاعی قوت فرہم کرتا ہے اسلام آپ کو پیغام دیتا ہے وہ پیغام کیا ہے باچ چیزہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے یہ کیا ہے مقاصد شریعہ کے ارکان سے لوگ لوگ سے یاد کرتے ہیں وہ پاچ چیزہ کیا ہے حب دین یعنی سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنا کیا ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا وہ حب نفس اور اپنی جان کی حفاظت کرنا وہ حب نفس اور اپنی اقل کی حفاظت کرنا وہ حب نفس اپنے نفس کی حفاظت کرنا وہ حب مال اور اپنے مال کی حفاظت کرنا مطلب یہ ہے یہ پانچ چیزہ ہے اسلام کہتا ہے تو مسلمان ہے تو سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کر سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر